اسلام علیکم آج کی جو ہماری ڈیش ہے وہ بچوں کے لئے سکول پارٹی میکرونیں جسے ہم بہت لائٹ رکھیں گے تاکہ ہر بچے اس کو کھا سکیں اس کے لئے ہمیں ضرورت پڑے گی گوشت کی شملہ مرش کی بندگوبی کی پیاس کی ٹوماٹر کی گوشت ہم نے جو ہے سات سو گرام شملہ مرش گوبی ٹوماٹر سو سو گرام لال میں شادہ چمچہ کاری میں شادہ چمچہ ہری مرشیں پیاس سلائس چورس کاٹے ہوئے اور ٹوماٹر کے چورس کاٹے ہوئے سو سو گرام اور پیسٹ کے لئے ہم تقریبا سو گرام علیدہ سے چاہیے اور سو گرام بھی پیاس علیدہ سے اس کو بھی ہم گرینڈ کر لیں گے دوشت ہی گوٹییں جو ہے ہم ذرا چھوٹے سائز کی کر لیں گے یہ دیکھیں یہ سائز ہونا چاہیے میکرونی کے لئے بڑے سائز کی میکرونی میں جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی ڈیڑھ سو گرام آئل جس میں ہم وہ پیسٹ جو ہے پیاز لیسن اور ٹاماٹر کی ہم نے اکٹھی ڈال دی ہے اور اس کو گرائی کی طرف لے جائیں گے جن بہنوں اور بھائیوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کی ہم سے گزارش ہے کہ وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں یہ اب ہم مسال اس میں ایڈ کر رہے ہیں دو چمچ خوشک دھنیا ایک چمچہ نمک آدھا چمچہ مرش آدھا چمچہ کاری مرش اور دو سے تین چمچ جو ہے ہم نے اس میں سوئے ساس کے ایڈ کی ہیں اب ہم اس میں گوش ڈال کر اس کو بنائی کریں گے کیونکہ بوٹیاں چھوٹی ہیں تو وہ جلدی ہو جائیں گے گوش ہمارا بنائی کی طرف جا چکا ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آگیا ماشاءاللہ اب اس میں ہم ٹماتر اور پیاز کے چورہ سلائس اور ہری مرش جو ہم نے لمبے سائز میں سلائس کٹے ہیں وہ ایڈ کر دیں گے وہ اس کو دو سے تین منٹ تک پکائیں اس کے بعد ہم شملہ میں سو گرام ہے اور گوبری سو گرام ہم اس میں ایڈ کر کے اس کو بھی مکس کر رہے ہیں سبزی ہماری اور گوش تیار ہے اب ہم دوسرے مرحلے کی طرف چلتے ہیں میکرونی کو بوائل کرنے کے لیے میکرونی کو بوائل کرنے کے لیے ہم پہلے پانی کو بوائل کر لیں گے اور اس میں ایک چمچ کھانے کا نمک ایڈ کریں گے اور دو چمچ کھی کے آئٹ کر دیں گے تاکہ میکرونی آپس میں جڑے نہیں اور اس کو یہ ہمارے میکرونی بوائل ہو گئی ہیں اور ہم نے اس پانی کو نکال دیا ہے اور نکال نے کے بعد ہم نے اس کو پتیلی میں مسالہ جو بنایا تھا ہم نے اس کے لیے اس کو ڈال کے اس کو مکس کر لیں گے اور اس کے اوپر جو گرم مسالہ ہمارا بچہ ہوا تھا وہ ہم نے اس پر ایڈ کر دیا ہے اگر آپ اس پائزی اچھے لگتے ہیں جو فاس پور سے متعلق ہوتے ہیں لیکن کیونکہ یہ بچوں کے لیے بنایا ہے بچوں کی سکول پارٹی کے لیے بنائے تو اس لیے اس کو لائٹ رکھا جائے گی یہ دیکھیں ہمارا میکرونی تیار ہے جیسے ما شاء اللہ دیکھنے میں خوبصورت ہیں تو اسی طرح یہ کھانے میں بہت اچھے اور مزہدار اور ذائقہدار ہیں آپ لوگوں سے التماس ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور آنے والی ہر ویڈیو کے لیے بیل آئیکن کو دبا دیں حال پر تا کہ آپ کو ہر نوٹفکیشن وقت پر مل سکے شکریہ اللہ حافظ